احمد اللہ احمد شیطان و ببا جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے میریج پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کا رشتہ نوٹ کریں طلاق یافتہ ایک چاند جیسا بیٹا ہے سات سال کا شادی کرنا چاہتی ہوں مجبور ہوں پرفرش نہیں کر سکتی نوکری نہیں ہے شادی شدہ لوگ بھی رجوع کر سکتے ہیں عمر کی حد پینتھالیس ہے دیکھیں یہ طلاق یافتہ ہیں ان کے شہر نے یہ کہتی ہیں ماشاء اللہ سے ان کا ایک بہت پیار بیٹا ہے یہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے جو شہر ہے وہ میرے سے کیسے بدزن ہو گئے ہیں وہ میرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور جب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بیٹا دیا اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ان کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد پھر انہ نے مجھے طلاق دے دی اب ماشاء اللہ سے ان کا بیٹا بھی ساتھ سال کا ہے اور یہ کہتی ہیں میں بہت مجبور ہوں اب یہ اس کی پرورش نہیں کر سکتی ظاہر ہے اب دیکھیں ماشاء اللہ سے جیسے سکول ساتھ ساتھ کے ہے سکول گوئنگ بھی ہوگا باقی یہ ہے کہ اس کی گروئنگ آپ کے لیے ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ فور نہیں کر سکتی اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے اتنا پیارا بیٹا دیا ہے اور میرے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اس کی فرمائش پوری کروں اور ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ ہر ماں باپ کا دل یہی کرتا ہے لیکن یہ بہت مجبور ہیں پرورش نہیں کر سکتی نوکری بھی نہیں ہے شادی شدہ لوگ بھی رجوع کر سکتے ہیں اب یہ کہہ رہی ہیں اب دیکھیں یہ بیچاری اتنی مجبور ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں بیشک اگر وہ پہلے سے میریڈ ہیں شادی شدہ لوگ حضرات بھی ان سے شادی کے لیے رجوع کر سکتے ہیں اور برائے مربانی کوئی جھوٹ فرارڈ نہ ہو پہلے صحیح طریقے سے تلسلی کی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی روزگار والے ہوں جو اپنا کوئی ان کی جاپ ہو کوئی اور روزگار وغیرہ ہو وہ لوگ رابطہ کریں کیونکہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کسی جو فارغ ہے میں نے اس سے شادی نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی پرورش کی خاتش اس لیے پھر یہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں ویسے ہی کہتی ہیں مجھے کوئی شوک نہیں تھا لیکن اب یہ بیچاری اسی مجبوری کی وجہ سے دوبارہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں اور عمر کی حد جو شادی کے خواہش مند حضرات ہیں ان کے لیے یہ بتایا ہے انہوں نے پینتالیس سال تک ہونی چاہیے اور دوسرا روزگار والے ہوں کوئی جاب گرہ کرتے ہوں ساری جو باتیں ہیں آپ نے ہمیں کومیٹس باکس میں اپنی پوری تفصیل بتانی ہے اور ان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ طلاق جاہتے ہیں ماشنل سے چاند جیسا ان کا ایک بیٹا ہے سات سال کا اور یہ اس کی پرورش نہیں کر سکتی جس کی ورہ سے یہ آپ دوبارہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں اپنا گھر آباد کرنا چاہ رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ان کا بیٹا ہوگا آپ نے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے ویسے یہ شادی نہیں کریں گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی اولاد نہیں ہے اس لئے یہ بتا رہی ہیں کہ ساری باتیں آپ ہی میں نے اس لئے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ کے لئے جو بات سو ٹیبل ہے آپ جلسی سے ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی پوری ٹیٹیل بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار